آپ کو لے چلیں گے لاہور جہاں پر رانا سناؤلا میڈیا سے گفت گو کر ہے ججز کو پریشرائز کرنے کے لیے قوانین جو ہے اس میں ترامیم لا رہے ہیں اب ایک ترامیم لا رہے ہیں کہ جی اگر نو مہینے میں ایک کیس کا فیصلہ نہ ہو تو پھر جج سے پوچھا جائے گا کہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا یہ فروغ نصیم صاحب جو بڑے پرانے ایجنٹ ہیں جو بڑے پرانے جو ہے وہ تاغوتی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں ان کی ساری جو ان کی جو ہے وہ پریکٹس انہی کاموں میں جو ہے وہ گزری ہے شریف پیرزادہ صاحب کے بعد تو اس قسم کے جو ہے وہ اب قانون جو ہے وہ لا رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جب لاہور میں جو ہے وہ بم دماغہ ہوا دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا اور اس وقت معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کتنے لوگ زخمی ہیں کتنے لوگ جو ہے وہ خزانہ خاصہ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اس وقت اس ملک کا وزیراعظم کیا کر رہا تھا یعنی یہ قوم کو بتانا چاہیے کہ قوم کیوں مہگائی میں مر رہی ہے کیوں جو ہے وہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس اپنی جو ہے وہ ایکانومی گروی رکھنی پڑ رہی ہے کیوں آئے دن ایک نہ ایک بہران ہے اگر عدویات کا بہران ختم ہوتا ہے تو چینی کا شروع ہو جاتا ہے چینی کا ختم ہوتا ہے تو آٹے کا شروع ہو جاتا ہے آٹے کا شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے پٹرولیم کا شروع ہو جاتا ہے یعنی ہر وقت جو ہے وہ پورا ملک پوری قوم بہرانی قیفیت میں کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی حکومت ہی نہیں ہے وزیراعظم جو ہے وہ تو ایک ہی کام کر رہا ہے جب یہ لاہور کا دباکہ ہوا تو وزیراعظم اپنے گالی گلوچ برگیڑ کو لے کے بیٹھا تھا وزیراعظم آؤس میں کوئی اور میٹنگ جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ جو ہے وہ پابندی سے نہیں ہوتی جتنی ان لوگ اور پھر بیٹھ کے خود بیٹھ کے خود وزیراعظم ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے گالیاں دینی ہے کس طرح سے آپ نے سکینلائز کرنا ہے باقاعدہ ان کو جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے اور ان کو جو ہے وہ جو کووڈ میں جو پیسہ جو امداد جو ہے وہ دی گئی غیر ملکی امداد اس میں سے ان لوگوں کو جو ہے وہ مہانہ پیسے دیے جاتے ہیں یعنی گالیاں وہ دیتے ہیں آپوزیشن کو سیاسی ایجنڈا وہ ان کا پورا کرتے ہیں اور پیسے جو ہے وہ کووڈ میں جو امداد ملی ہے یہ کوئی تقریبا جو ہے وہ ایک عرب کے قریب وہ ایک ڈاکومنٹ ہے ہم اس کو پارلیمنٹ بھی اٹھا رہے ہیں یہ ایک عرب کے قریب جو پیسہ ہے وہ ان ایسے لوگوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے جو ان کا گالی گلوچ برگیڈ ہے تو یہ سارے لوگ جہاں وہ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے انہوں نے اس ملک کی تباہی کی ہے اور جس طرح سے گھٹیا لیول پہ بھی جا کے انہوں نے جس طرح سے میں نے بات کی ہے کرپشن کی ہے لوٹا ہے انہوں نے عوام کو تو انشاءاللہ تعالی ان کا اب حساب جو ہے وہ ہونے کا وقت جو ہے وہ آیا چاہتا ہے انشاءاللہ کہ آج کل صدارت نظام کی بات گشت کہاں سے یہ چچا اٹھا اور یہ بھی بتائی ہے مسلم لیگ نون اس پر کیا سٹانس رکھتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس کے اوپر بہت واضح ہے بلکہ باقی سیاسی جماعتوں کا بھی بڑا واضح سٹانس ہے کہ اس وقت تہتر کا آئین جو ہے وہ ایک متفقہ آئین ہے اس کے اوپر چاروں اکائیاں جو ہے وہ متفق ہیں ایک قومی کنسنسس سے بنا ہوا آئین اس سے اگر آپ بہر نکلیں گے تو پھر شاید قومی کنسنسس جو ہے وہ ہو نہ پائے اور ملک جو ہے وہ کسی ایک اور جو ہے وہ بہرانی کیفیت کی طرف جو ہے وہ چلا جائے صدارتی نظام اس ملک میں تقریباً پینتی سال تو صدارتی نظام رہے ہیں دس سال ایوب رہا ہے چار سال یا یا خان صاحب رہے ہیں گیارہ سال ضیاء الحق رہے ہیں مشرف جو ہے وہ نو سال دس سال رہا ہے تو یہ کون تھے یہ صدری تھے نا سارے اختیارات یہ ہوئے وہ ایک آدمی میں تھے ایک آدمی میں کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی کسی کی کوئی اوقات نہیں تھی تو پھر اگر بلائی ہو نہیں ہوتی اس طریقہ کار سے تو پھر ملک آج جو ہے وہ آگے تک پہنچ چکا ہوتا اس ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آئین جو ہے وہ اس میں کون سا پارلیمنٹی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے اوپر عمل ہو آئین کے اوپر عمل نہیں ہوا ان چہتر سالوں میں آئین کو بار بار توڑا گیا پہلے تو پچیس سال بنائے ہی نہیں گیا اس کے بعد اگر نصیب ہو گیا قوم متفق ہو گئی اور یہ بلا شبہ کارنامہ جو ہے یہ ظلفکار علی بھٹو کا ہے اور اس وقت جو باقی قائدین تھے مفتی محمود صاحب تھے شاہ احمد نورانی صاحب تھے یہ ان بزرگوں کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک متفقہ آئین اس قوم کو دیا اگر اس آئین کے اوپر عمل ہوتا تمام ادارے جو ہے وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرتے تو آج ملک جو ہے وہ بہت آگے جو ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ترقی یافتہ سے ترقی بزیر ہو چکا ہوتا لیکن خرابی یہی ہوئی کہ آئین کو بار بار ہیلڈینو میز کیا گیا آئین کو توڑا گیا اس میں کوئی نظام بدلنے میں نہیں آئین کے اوپر پابندی کرنے میں اور آئین کے اوپر عمل کرنے میں اس ملک کی جو ہے وہ بہتری ہے دیکھیں سنجیدگی سے اب اس کی بات کو کیا لینا ہے اس کی کیا اوقات ہے اس کی اس کی کوئی اوقات جو ہے یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات کروں اس کی جو اوقات ہے وہ راولپنڈی کے ہر فرد کے پاس ہے کہ یہ کتنا بڑا کوئی جو ہے وہ یہ گھرانے سے ہے یا کتنا بڑا جو ہے یہ سیاسی طور پہ یہ میانواز شریف کے قدموں کی تفیل میانواز شریف کی خوش آمد کر کر کے اس کی آپ وہ تقاریر نکالیں جو یہ میانواز شریف کے سامنے اس کے سامنے کیا کرتا تھا اس کی وہ تصویریں نکالیں لہور میں رانا سناؤلا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں